حدیث نمبر 1409 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبدالعلا عن معمر عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشدر رحالو الا الیلہ سلاست مساجدہ مسجد الحرام و مسجد یہادہ والمسجد الاقصا حضرت ابو حریرہ سمروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کے لئے کجاوہ نہ کسا جائے یعنی کہ سفر کا ارادہ نہ کیا جائے مگر تین مسجدوں کی طرف ایک مسجد حرام دوسری مسجد نبوی میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصا یعنی بیت المقدس یہ تین مسجدوں کی طرف صرف سفر کے ارادے سے جایا جائے اس کے علاوہ کہیں بھی سفر کے ارادے سے نہ جایا جائے اس حدیث کو لے کر بعض لوگ جو اہل سنت و جماعت سے نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صرف تین مسجدوں کی طرف سفر کے ارادے سے جایا جائے اس کے علاوہ کہیں نہیں لہذا کسی اور جگہ کسی صالح کی کسی اللہ کے ولی کی قبر پر سفر کی نیت سے جانا یہ حرام ہے اس حدیث سے اس کی دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہنا چاہیں گے اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ مسجد کی طرف اگر تمہیں جانا ہو یعنی کہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا تمہارا ارادہ ہو تو اسی صورت میں اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دوسرے محلے کی مسجد میں جانا یہ صحیح نہیں یا اپنے محلے کے مسجد کو چھوڑ کر کسی بڑی مسجد میں آگے اور آگے جانا یہ صحیح نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس ان تینوں مساجد کو چھوڑ کر باقی دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں ہر ایک میں نماز پڑھنا ایک جیسے ہی صواب ملتا ہے چاہے وہ اپنے محلے کی مسجد ہو یا اپنے شہر کی دوسری مسجد سب میں نماز پڑھنا ایک جیسے ہی صواب رکھتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ایک مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد کی طرف نماز کے ارادے سے سفر کیا جائے اور وہاں جا کر کہ ہم نماز پڑھیں کیونکہ دوسری مساجد میں بھی جب وہی صواب ملنا ہے تو سفر کرنا یہ بیکار ہوگا اور جہاں تک یہ بات ہے کہ صالحین کے قبر پر جانے کی بات ہے کہ وہاں پر سفر کر کے جا سکتے ہیں کہ نہیں تو اس کی دلیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا لیکن اب ان کی زیارت کرو یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا اس زیارت سے روکنے کا مقصد یہ تھا کہ نئے نئے مسلمان تھے اگر اس وقت قبروں کی زیارت کے لئے جاتے تو ہو سکتا تھا کہ کچھ ایسے لوگ جو صحیح سے بھی اسلام کو سمجھ نہیں رہے تھے وہ یہ سمجھ بیٹھتے کہ ہمیں بتوں کی پوجہ نہ کر کے ان قبر والوں کی پوجہ کرنا ہے اسی لئے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہو لیکن جب ان کا ایمان غالب ہو گیا راسخ ہو گیا ان کے دل میں ایمان اور انہیں مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتمنہ حاصل ہو گیا کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ کہ میں نے تمہیں قبر کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا تو اب ان کی زیارت کرو تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ ثابت ہوا کہ صالحین کی قبروں کی زیارت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو اگر کسی کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کسی کا یہ کہنا کہ صالحین کی قبروں کی زیارت کو جانا یہ اس حدیث کے روح سے غلط ہے تو اس کا یہ استدلال اس حدیث کے روح سے صحیح نہیں کیونکہ اس حدیث میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے کہ کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے سفر کر کے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما رہے ہیں اور کوئی بھی انسان صالحین کی قبر کی زیارت کے لئے جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں نماز پڑھنے میں ہمیں زیادہ ثواب ملے گا بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم جائیں گے اور اللہ تبارکہ و تعالی سے دعا کریں گے کوئی بھی شخص کوئی بھی اہل سنت و جماعات کا کوئی بھی فرد جب کسی ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ اسے اللہ کا ولی ہی سمجھتا ہے اللہ اور خدا اسے نہیں سمجھتا کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ ہمارا رب صرف ایک ہے جسے موت نہیں آسکتی جس کی قبر نہیں ہو سکتی جس کی قبر پر چادر نہیں چڑھایا جا سکتے پھول نہیں چڑھایا جا سکتے یہ انسان ہی ہوتے ہیں انسان ہے اور انسان کبھی خدا نہیں ہو سکتا یہ ہر اہل سنت و جماعت کے فرد کا عقیدہ ہوتا ہے لہذا کسی پر یہ تحمت لگانا یہ الزام لگانا کہ وہ وہاں جا کر شرک کرتے ہیں بدپرستی کرتے ہیں تو یہ اپنی طرف سے ایک تحمت گل لینا ہے جس کی حقیقت میں کوئی بنیاد نہیں